الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا خصوصا علی افزلیہم بخاتم نبین محمدن الامین وعلا آلیه وصحبه يجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ ویغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم صدق اللہ اللذین وصدق رسوله النبی الأمی الحبیب الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْعَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے اللہم سلِعَلَى سَيَّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعْلَى آلِ سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَالسَّلِّمُ بزرگانِ مُحْتَرَم نوجوانانِ اسلام اور دینی بھائیو اللہ تعالیٰ نے تین عالم پیدا فرمائے ایک وہ عالم کے جہاں انسان کے لیے مسررتیں ہوگی خوشیاں ہوگی نعمتیں ہوگی اور اس کے خواہشات کی چیزیں ہوگی وہاں اسے نہ کوئی غم نہ کوئی صدمہ نہ تکلیف نہ پریشانی نہ دوخ نہ درد اور یہ جو راہتیں مسررتیں ہوگی وہ دائمی ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی اس عالم کو عالم جنت کہتے ہیں اور جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعامات اہل ایمان کی وہاں جو عزتیں ہوگی وہاں ان کو جو جنت کی نعمتوں سے نوازا جائے گا وہاں دی ہوئی نعمتیں ہمیشہ کی ہوگی وہاں ملنے والے عزتیں دائمی ہوگی وہاں انسان صرف خواہش کرے گا دل میں چاہے گا اور اس کی پسند کی چاہت کی چیز حاضر ہوگی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت جنت بنائی ہے دنیا میں اگر انسان کسی ایسی جگہ چلا جائے نئی سے کوئی پریشانی ہے تکلیف ہے نغم ہے چاروں طرف بہاری اور نعمتیں ہیں تو آدمی دھوکہ کھاتا ہے اور اسے جنت سمجھ بیٹھتا ہے اسے کہتا ہے ہائی ہائی یہ تو دنیا کی پیرڈائیز ہے جیسے مثلا کشمیر کے علاقے میں چلے جاؤں وہاں کی خوبصورت وادیاں برفیلی زمینیں اور پھلوں کے باغات تھنڈی تھنڈی ہوایں چاروں طرف ایسی رونے کے اور ایسی باغو بہار نظر آتی ہے آدمی ایک مرتبہ دھوکہ کھا بیٹھتا ہے کہ ہائی کہیں یہ تو جنت نہیں ہے لیکن یہ ساری چیزیں عارضی ہیں یہ دنیا کی پیرڈائیز ہے جو فنا ہونے والی ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے اور بنانے سے پہلے ہی اللہ نے کہہ دیا تھا کہ یہ سب فنا ہونے والا ہے اور جو ہمیشہ کی جنت ہوگی وہ کتنی اور پیاری اور کتنی خوبصورت ہوگی جو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنے فضل سے دیں گے دیں گے نا انشاءاللہ اور اسی جنت کے حصول کے لیے تو ابھی یہ بہاروں کا موسم یہ رمضان کا بابرکت مہینہ گزرا سہری میں اٹھنا تحجد کے لیے کھڑے ہونا بدن میں جسم میں طاقت نہیں ہے قوت نہیں ہے اس کے باوجود دن پر بھوکا پیاسا رہنا روزے کی نیت سے یہ ساری محنت بندہ کیوں کرتا تھا اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائیں گے ایک ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ جنت میں کتنے محل بنائیں گے کتنے درخت لگیں گے نماز کے ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ جنت میں محل تعمیر کر دیتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے ہر ہر حرف پر اللہ تعالیٰ دس نیکیاں دیں گے ہر حرف پر اگر کوئی دس پاؤنڈ دینے کا وعدہ کرے پورا دن مسجد سے نہیں نکلیں گے اللہ تعالیٰ ہر حرف پر دس نیکیاں دیں گے اور رمضان میں تو اس کا بھاو اور بڑھ جاتا ہے اور فرماتے ہیں کہ تم سنت کی نیت سے سہری میں اٹھو کھانے کی اگر طلب نہ ہو بھوک پیاس نہ ہو پھر بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر آپ کی اتباہ میں اگر دو لکمیں سہری میں کھا لیے سنت زندہ کر لی اور ایک سنت زندہ کرنے کا سواب سو شہیدوں کے برابر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ساری محنتیں ساری توڑ دوب ساری کوششیں جنت کے حصول کے لیے ہیں اس پروردگار کو رازی کرنے کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو بنایا زمین اور آسمان کو بنایا چاند سورج کو بنایا جنت کو بنایا جہنم کو بنایا میرے اور آپ کے والدین کو بنایا ہماری اولاد کو بنایا وہ اللہ جو ہمیں بھوک لگتی ہے کھانا دیتا ہے پیاس لگتی ہے پانی دیتا ہے جسم میں اگر کپڑا نہ ہو لباس وہ دیتا ہے سر چھپانے کے لیے مکان وہ دیتا ہے گھر وہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ گود میں ہری بھری کرنے کے لیے اولاد بھی نعمت بھی دیتا ہے ساری نعمتیں وہ رب کریمتہ کرتا ہے اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایمان والا رمضان المبارک میں دن بھر مصروفیت کے ساتھ اور دن بھر تھکاوٹ کے ساتھ جو عبادت ہی کرتا رہا رات میں بیس رکات ترابی بھی پڑتا رہا تحجد بھی پڑتا رہا دین کی مجلی سے بھی سجاتا رہا اور اللہ کے راستے میں جان کے قربانی مال کے قربانی بھی تیترا جہاں حکم ملا وہاں اپنی جہب سے نکال کر اللہ کے راستے میں خرج کر دیا یہ نہیں سوچا کہ میرا محل کم ہو جائے گا یہ نہیں سوچا کہ میں غریب اور مسکین ہو جاؤں گا یہ نہیں سوچا کہ آنے والے وقت میں میرا کیا حال ہوگا بس اس رب کریم کے نام پر اس کے وعدے کے مطابق چونکہ اس نے وعدہ کیا ہے میرے بندے اگر تو میرے راستے میں ایک روپیہ ایک پیسہ ایک ڈالر ایک پاؤن خرج کرے گا دنیا میں دس گناہ دے دوں گا اس اللہ کے وعدے پر اس اللہ کی عطا اور بخش اس پر اہل ایمان کو پورا یقین تھا پسینہ ٹپکا کر محنت کے ساتھ کمائے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرج کرتا ہے اور دل میں یقین ہے کہ دنیا میں اللہ نے دس گناہ دینے کا وعدہ کیا اور انشاءاللہ آخرت میں یہ ساری تولتیں ہمیں پھر وہاں ملے گی جنت کی شکل میں ملے گی جنت کی نعمتوں کی شکل میں ملے گی اگر دنیا میں روزے دار کو پانی کا ایک گھونٹ پلا دیا خجور کھلا دیا افطار کا انتظام کروا دیا اللہ تعالیٰ روزے دار کا سواب بھی اس کھلانے پینانے والے کو عطا فرماتے ہیں اس روزے دار کے سواب میں سے ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی اور حق تعالیٰ شانہو مفت میں ہمیں بھی چند لقمے اور چند والے روزے دار کے پیٹ میں پہنچانے کی وجہ سے اس کے روزے کا سواب بتا کرتے ہیں اگر سو روزے دار نے ہمارے مال سے افطار کیا تو ان سو روزے داروں کا سواب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں ایک ایک نیکی رمضان کی اللہ کے یہاں بڑی قدر والی ہے بڑی عظمت والی ہے دنیا میں انسان کو احساس نہیں ہوتا وہ یہ سوچتا ہے کہ دنیا میں آئے ہیں دنیا میں زندگی گزارنی ہے اور دنیا کے مال و اسباب کے پیچھے لگا ہے یہاں کی مادتی دنیا کے پیچھے فانی دنیا کے پیچھے اپنی پوری جوانی کو ختم کر دیا جوانی کو تباہ کر دیا مال کے حصول کے لیے لیکن جب بڑا پاتا ہے انسان سوچتا ہے ہائی ہائی کتنی محنت سے یہ مال کمایا ہے لیکن یہ مال نہ ہمارے بڑا پے کو لوٹا سکتا ہے جوانی واپس آ سکتی ہے دیر سارا مال ہے دولتیں لیکن آدمی کھانا کھانے کے بھوک ہونے کے باوجود کھا نہیں سکتا مجبور ہیں سوچتا ہے فلان چیز کھاؤں گا بیمار پڑ جاؤں گا فلان چیز کھاؤں گا میرے لئے مزر ہوگی اللہ والے نے فرمایا انسان کتنا عجیب ہے کہ مال کمانے کے لئے جوانی کھو دیتا ہے مال حاصل کرنے کے لئے اپنی ساری جوانی لٹا دیتا ہے بڑھا پا گیا اور بیمار پڑ گیا اب وہ صحت واپس لانے کے لئے کمائے ہوا سارا مال داو پر لگا دیتا ہے اب اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگا جو محنتے کی جوانی ختم ہو گئی اور مال تو جمع کر لیا بڑھا پہ ان میں وہی مال بیماریوں کی وجہ سے ڈاکٹروں کے حوالے حقیموں کے حوالے کر دیا اور آدمی جوانی میں یہ سوچتا ہے کہ یہ جوانی بڑی خوبصورت ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ بیماری آئے گی بڑھا پائے گا فرمایا کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو اور جوانی کر فدہ اس پر کے جس نے دی جوانی کو یہ جوانی اللہ کی دی ہوئی امانت ہیں اللہ تعالی زندگی کے ایک لمحے کا حساب لیں گے پوچھیں گے بیرے بندے میں نے تجھے جوانی عطا کی کہاں خرج کی میں نے تجھے صیحت عطا کی صیحت کے عالم میں میرے لئے کتنی نیکیاں لے کر آئے کتنی عبادتیں کی تو عالم جنت اللہ نے بنایا ہمیشہ کی جنت اور دوسرا عالم جو اللہ نے بنایا ہے جہاں انسان کے لئے کبھی خوشی ہے کبھی غم کبھی راحت ہیں کبھی تکلیف اور کبھی انسان کے لئے اچھے حالات ہیں تو کبھی اس کے اوپر برے حالات بھی آ جاتے ہیں یہ عالم دنیا ہے یہاں نہ کسی کو دائی میں خوشی ملی ہے نہ کسی کو ہمیشہ کی کوئی تکلیف ملی ہے آج اگر خوشیاں ملی ہے تو کل غم بھی آ سکتا ہے اس لئے نعمتوں کے وقت خوشیوں کے وقت راحتوں کے وقت اللہ کا شکر ادا کرے الہ العالمین آپ نے یہ نعمتیں اتا فرمائی شکر ادا کرتے ہیں اے الہ العالمین آپ کا فضل ہے کہ آپ نے ہمیں خوشحالی اتا فرمائی یہ تیری نعمتیں ہیں تیرا شکر ادا کرتے ہیں آدمی شکر ادا کرے گا اللہ تعالی کی طرف سے اور خوشیاں ملے گی اور کبھی غم بھی آتا ہے تکلیف بھی آتی ہے اس وقت اللہ کی طرف سے ہمیں آنے والے حالات پر صبر کرنا ہے صبر سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں آدمی زبان سے شکوا نہ کرے ایک آدمی کے انجینئر بیٹا تھا جیسے ہی انجینئر بنا بس اللہ تعالی کو منظور تھا کہ دنیا چھوڑ دے ہمارے پاس آ جائے نو جوان لڑکا انتقال کر گیا جمعہ کے مبارک دن میں یہ اولاد بھی اللہ کی نعمت ہیں تو وہ جوان لڑکا اور باپ جو غریب تھا محنتے کر کے پسینہ ٹپکا کرے ایک ایک پائی جمع کر کے اس نے پڑھایا بچے کو جب وہ انجینئر بنا تو بس اس کا انتقال ہوا اب ماں باپ کے اوپر کیا گزرتے ہوگی اب وہ باپ تو بات ہوتا ہے آدمی بعض مرتبہ نازبہ حالات اور تکلیف کے موقع پر زبان سے ایسی بات کہہ دیتا ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا ایمان سے خارج ہو گیا وہ زبان سے کہنے لگا کہ اللہ کیا تجھے میرے بیٹے کی کمی تھی میرا جوان بیٹا انجینئر بنا بڑاپے کا سہارا بننے والا تھا اور تُو نے میرے پاس سے اسے بلا لیا جا میں آج سے تجھے نہیں مانتا آدمی سوچتا نہیں ہے زبان سے ایسی بات کہہ دیتا ہے ایمان سے نکل گیا ہے اللہ حفاظت فرمائیں اس لیے حالات کے آنے کے وقت صبر کریں اور تیسرا عالم جو اللہ تعالیٰ نے تکلیفوں کے لیے پریشانیوں کا اور ہمیشہ دخھ اور گھم کا بنایا وہ عالم جہنم ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائیں کوئی بندہ کتنے بھی کمزور آمان والا کتنے بھی کمزور ایمان والا ہوگا وہ کبھی جہنم کی خواہش نہیں کرے گا کتنا بھی بڑا گنے گار ہوگا اللہ کے فضل سے یہی امید لگائے گا کہ اللہ کیسا بھی گنے گار ہو لے کہ تیرے جنت کا مستحب تو ہمیں بنا دے اور اللہ تعالیٰ کی محبوبیت اور اللہ تعالیٰ کی جو اطاعتیں اور نعمتیں ملنی ہیں وہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رکھی ہے حضور کی اتباع میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی کامیہ بھی رکھی ہے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں قل انکنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اے میرے پیارے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے اگر تم یہ چاہتے ہوں کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے تو میری اتباع کرو میرے حکموں کے مطابق زندگی گزارو یحببکم اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کہہ دیجئے کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ کے نبی کی اطاعت کی بات اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے بخش دیں گے وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اب تعالی شانو فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے اطاعت کرنے والو رسول کی بات ماننے والو رسول کے حکموں پر چلنے والو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت اپنانے والو تمہارے لئے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور ہمیشہ کی آخرت میں کامیابی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے جیسا رمضان ہمارا گزرا ہے نیکیوں میں عبادتوں میں اللہ تعالیٰ پورے سال بھی وہ اعمال صالحہ کا جذبہ عطا فرمائے نیکیوں کا اللہ تعالیٰ دعیٰ اور جذبہ پیدا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اللہ موسیقی